یہ بھی سمجھ لیجئے ویسٹرن کلونیالیزم کا بستر جب تیہ ہوا وہ نئی بھی ساتھ بچانی ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ویسٹرن کلونیالیزم گیا ہے ورلڈ بینک صاحب تشریف دیا ہے اسی وقت قائم ہوئے ہیں مالیاتی استعمار کا آغاز لیکن جب یہ تیہ ہوا اب مسلمان بھی آزاد ہو گئے تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا ہم کیا تھے ہمارا بھی تو ایک نظام تھا کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے کچھ تعذیرات تھیں کچھ حدود تھے کچھ صدائیں تھیں کوئی فیبلی لاس تھے کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا ہماری تہذیب تھی ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی اور یہ ایک یونیورسل فینومنان فروم انڈونیشیا تل موریٹانیا مسجومی پارٹی جماعت اسلامی خاک سار اسلام کے غلبے کے لیے فدائین ایران میں مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں عالی خوال المسلمون مصر میں عباد الرحمن لبنان میں سعید نورسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ سب تحریک ایک ہے نعیم صدیقی مرہوم نے ایک نظم بھی کہی تھی مجھے وہ یاد تو نہیں ہے ہے ایک ہی جذبہ کہیں اونچا کہیں مدھم یہ ایک ہی جذبہ ہے یہ سارا کا سارا نام اور ہیں وہ اقوان ہیں یہ جماعت اسلامی ہیں یہ خاک سار ہیں خاک سار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے بہرہاں یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوک کر کھا گیا ایک تو اس نے یہ سپوس کر لیا جب وہ مسلمان ہے تو ایمان تو ہمارے اندر ہے بس یہ سب سے بڑی حالت ایمان نہیں ہے بھائی یہ ایک موروسی عقیدہ ہے اس نوٹ ایمان ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل استیار کرے یقین یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھپتی ہے فقفوری آپ سے پہلے ہیں کہ ہم مسلمان ہم مسلمان اب بس صرف امارت بلا نہیں ہے اللہ اللہ خرد اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے کہیں الیکشن میں حصہ لے کر لیں کہیں کچھ اور کام کر لیں کہیں کوئی فوجی وغاوت سے کر لیں نہیں بھائی اس سے نہیں ہوگا اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ اور تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھ نہیں ہوا اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اول وہی آخر اور اب بھی ہونا ہے یہ صحیح ہے ابلیز بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا اور آج بوش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے بلیر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے وہ چکہ اس نے کہا بلیر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈمنٹلسٹ ہے وہ ٹررئیسٹ ہے اور بوش نے تو کہہ دیا یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو سپین سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں سپین کا لزم میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا لیکن خوف دیکھئے حیبت فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کام پر رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے گئے تو وہ خاکستر میں شرارِ آرزو ہے اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کے شکل اختیار نہ کر لے کرتے ہیں عشق سہر گاہی سے جو ظالم وضوع خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہر گاہی سے جو ظالم وضوع جانتا ہے جس پہ روشن آباتین ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے وقت بہتا تمہورا ہے دیکھئے اب حقیقت بھی نہیں اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ویری بیٹر ویری بیٹر ہنڈیڈ پرسن کریکٹ دولت پرستی مادہ پرستی یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے رگوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں اتنی ہوئی ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی پیران حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو صوفی ملہ جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے صوفی ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ان کی آستین میں ید بیضہ نہیں ہے حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تھا تو وہ چبکتا ہوا ہوتا تھا دبکتا ہوا سورج کی طرح وہ نہیں وہ نہیں ہے بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ اہم ترین شعر ہے اس لدم کا میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے بعد دو اشار ہر کجا بینی جہان رنگو بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یا زنور مصطفیٰ اورہ بہاست یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ یہ جو ڈیلیکٹرکل پروسس چل رہا ہے ہسٹری کا یہ اصل میں کیا جا رہا ہے ایک چیز پیدا ہوئی اس کا رضی عمل پیدا ہوا اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا پھر دونوں سے ایک مل کر جول کر ایک نظام وجات میں آگیا پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی اس نے اپنے رضی عمل کو جنم دیا تھیسس انٹی تھیسس سنتیسس یہ سنتیسس پھر تھیسس بن گیا پھر انٹی تھیسس پھر سنتیسس واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈیلیکٹرکل پروسس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے امت میں دم نہیں ہے اس کا قول ہے یہ اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی لیکن کہہ وہی راڑ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ یہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرب کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف دیکھئے ملوکیت امپیریلزم شہنشائیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا جمہوریت آگئی جمہوریت کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریاکشن پیدا کر رہا ہے اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی سود رہا پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی ایک لانت سے چھٹکارہ پایا دوسری لانت مقرفتار فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے اس کے لدے عمل میں کومنزم آیا ایک پارٹی ڈکٹیٹرشیپ آ گئی اب وہ بھی ختم ہوا اب کہاں آئے گا اب تو انسان دو راہے پر کھڑا ہے کہاں جائے گا فوقو یاما کہتا ہے انڈ آف ہسٹری تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے کومنزم کا خاتمہ ہو گئے اب کوئی نظام ہمارے مدنے مقابل آئی نہیں سکتا اس کا ایک جواب لکھا ہے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ہی عابداللہ جان انڈ آف ہسٹری کی جواب میں انڈ آف ڈیموکرسی کتاب لکھی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اس کے دلائل اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھئی ہے اور اب جسلام جو آئے گا سنتیسز ہوگا اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہیں فرام کر دی جائیں یہ تو اسلام میں ہے ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں سکینڈینیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا جمہوریت ٹاپ کی یہاں ایک بڑی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امین المومنی عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتہ کیسے بنا ہوا یہ بتائیں کہاں سے آیا کپڑا آئیے اس کا خواب وہ تو اسلام میں ہے لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت اسلامی سوشلزم ہوگا ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکاة کے نظام کے ذریعے سے یہ نظام ہے تو اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما برد آفری الحضر پناہ پناہ آئین